اسلام علیکم کیسے آپ سب علم دلی اللہ میں ایک دم ٹھیک ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو آج بھئی ڈی ڈی ڈلے نے یہ بات کلیر کر ہی دیا کہ میسیج کہاں آتے ہیں اور آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے یہ بات کے اوپر کون بات کر رہا تھا ٹھیک ہے خیر اس نے بولا کہ فیس بک تو بن نہیں ہے انشٹاگرام تو بن نہیں ہے تو وہاں پہ پرٹنل میں بھی تو میسیج کیے جا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے جو لوگ بھی اس کو میسیج کر کے اس کی اوقات دکھانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ پرٹنل میسیج کر کے اس کی اوقات دکھائیے اس کو ایک بات تو یہ دوسری بات یہ بول رہا ہے خود ہی کہ پرٹنل میسیج آتے ہیں مجھے تو آپ لوگ خود سوچو پرٹنل میسیج کون کرتا ہے جو اس کی دھگڑنیاں ہیں وہی لوگ کرتے ہوئیں گے جو اس کے کانٹیک میں ہے جو لوگ اس کو مطلب فالو کر رہے ہیں چاہتے ہیں کہ ان سے بھی یہ شادی کرے تو اس کے لیے وہ لوگ کرتے ہوئیں گے بھاکی آڈینس تو پرسنل میں جائیں گی نہیں جاہر سی بات ہے آڈینس کو اپنا پیار اور اپنا غصہ ہے آڈینس کے جو بیچ میں کمنٹ رہتے ہیں ادھر دکھانا ہوتا ہے پرسنل میں جا کے ان کو کیا کرنا ہے میسج کر کے اور ایک بات جب یہ اتنا ہی اگر بول رہا ہے کہ وہاں سب جگہ تو آپ لوگ میسج کر رہے ہو وہاں تو میسج آتے ہیں تو جب تمہیں وہاں کے میسج نجر آتے ہیں وہاں پہ میسج آنے سے کوئی پروبلم نہیں ہے تو پھر یہاں پہ کیوں تم نے میسج آف کر کے رکھا ہے کمنٹ آف کر کے رکھا ہے یہاں کہ بھی کمنٹ آن کرو تو تمہیں تمہاری عوقات دکھائیں گی آڈینس پھر ڈیلیٹ کرنا پھر ہم دیکھیں گے پہلے کے کمنٹ اور ابھی کے کمنٹ میں کتنا فرق ہوتا ہے تو یہ تمہاری عوقات ہے جو تم خود آ کے جائر کر رہے ہو کہ تمہاری یہ عوقات ہے کہ ڈر کے ہمارے تمہیں کمنٹ آف کر کے رکھے آن کرو کمنٹ پھر تمہیں تمہاری اوقات دکھیں گی جو تم لوگ بولتے ہیں نا 90% تو ہمارے فیور میں تو وہ 90% ہے نا تمہیں دکھائیں گے کہ تمہارے کتنے فیور میں بے شرم کہیں کا باقی اس نے اس ویڈیو میں یہ جو بولا ہے نا کہ مجھے نشے کی گولیاں دیتی تھی میں کبھی کھیت میں گر جاتا تھا کبھی بائک سے گر جاتا تھا اس نے مجھے اپنے ماما مامی کے ادھر لے کے گئی تھی جھگڑا کر کے یہ وہ تو آپ لوگ پہلی بات تو یہ سوچو کہ اگر اتنا ہی اگر یہ آئیشہ کو سمجھتا تھا تو اس کے بس میں یہ نہیں تھا کہ یہ اس کو ڈیواؤس نہ دیتا اس کا بچہ نہ چھنٹا فاطمہ کے ساتھ میں جو بھی اس کی رنگریلیاں وغیرہ وغیرہ جو بھی چل رہی تھی وہ سب تو وہ آتسانی سے بچا سکتی تھی نا لیکن اس نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کی اور اس نے اپنی لائف نہیں بچائی اپنی شادی شدہ گھر نہیں بچا پائی کیوں کیونکہ اس کی نہیں چلتی تھی دوسری بات یہ گلی والی بات میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں اور اس کے ماموں کے ادھر جانے والی بھی بات بتاتی ہوں یہ ہے نا اتنا زیادہ نشہ کرتا تھا اتنا زیادہ نشہ کرتا تھا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ میں اس کی پچھر بھی شیئر کی تھی ان ٹیم کی یہ شراب کی گلات اس کے ہاتھ میں ہے کیمرے کے سامنے بیٹھ کے اس نے پچھر کلک کیا ہے اور وہ میں نے لگائی تھی اپنے ویڈیو میں بھی اور اگر آپ لوگ بولو گے تو میں وہ پچھر پھر سے لگا دوں گی کمیونٹی پہ تو آپ لوگ دیکھ لیں تو یہ بہت پرانا نسیڑی آدمی ہے اور یہ نشہ کر کے آئیشہ کے اوپر تو چلو جلوم کرتا ہی کرتا تھا یہ نینہ کے اوپر بھی کرتا تھا اپنی ماں پہ بھی کرتا تھا یہاں تلک کے یہ گھر کے بچے ان کو بھی حریص کرنے کی کوشش کرتا تھا علی کے اوپر بھی اس نے اینڈ اینڈ بھی علی کو بھی اس طرح سے کرنے کی کوشش کیا کہ میں اس کو بیچ دوں گا میں اس کو مار دوں گا اس طرح سے یہ سب کو گھر میں ڈھرا کے دھمکا کے رکھتا تھا جس کی وجہ سے اس کا اور اس کے باپ کا بھی اچھا جگڑا ہوا تھا اور یہ بات کو روبینا نے بھی ایک بار ریپیٹ کی تھی کہ ان لوگ میں سے اس کو کوئی بھی نہیں سمجھتا تھا روبینا کو روبینا کو یہ لوگ مطلب ڈیڈی دھلا روبینا کے پر ہاتھ اٹھاتا تھا گندی گندی گالیاں دیتا تھا جس وجہ سے ان کے گھر میں بہت زیادہ کلیش رہتا تھا اور زیادہ تر الزام روبینا اور اس کا باپ ہے نا آئیشہ پہ ہی لگاتے تھے کہ آئیشہ یہ سب کرتی ہے یا اس کے ساتھ میں کرتا بھی ہے نا تو چلو کرتے رہو لیکن ہمارے ساتھ نہ کرو چلو اپنے پتی کو لو اپنے ہزبین کو لو اور نکلو گھر سے کیونکہ یہ ہمارے ساتھ جو کرتا ہے نا تو ہم تو نہیں برداشت کریں گے وہ وجہ سے لوگ گھر چھوڑ کے گئے تھے اور اتنے اپنے ماموں کے ادھر یا جہاں پہ بھی لے جا کے اس کو تھوڑے دن رکھی تھی وہاں جانے کے بعد میں بھی یہ بندہ بلکل بھی نہیں مانتا تھا جو اس نے بولا ہے نا کہ مجھے کبھی کہاں سے کبھی کھیس سے اٹھا اٹھا کے لوگ لے کے آتے تھے تو یہ اتنا زیادہ نشہ کرتا تھا کہ یہ کبھی کھیت میں کبھی گھٹر میں کبھی ادھر ادھر سب جگہ پہ یہ پی کے اور فول نسے میں پڑا رہتا تھا پھر یہ لوگ پورا گاؤں ڈھنے نکلتے تھے اور جہاں پہ بھی یہ جو بھی گھٹر میں ملتا تھا وہاں سے اس کو اٹھا کے لے کے آتے تھے اور یہ بات میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتائی تھی تقریباً مجھے لگتا ہے ایک سال ہو گیا یہ بات کو جب اس نے شروع میں جب آئیشہ کے اوپر ریاکشن دیا تھا تب میں نے ویڈیو بنائی تھی تو میں نے اس کے اندر یہ ساری باتیں کلیر کی تھی کہ یہ آدمی اتنا زیادہ نسےڑی اتنا زیادہ نسےڑی ہے شروع سے کہ یہ پی کے ادھر ادھر پڑے رہتا تھا اور لوگ اس کو اٹھا اٹھا کے لے کے آتے تھے تو یہ گولی کا یہ اب کیوں بول رہا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے نا کہ اب آئیشہ آئی ہے میدان میں آئیشہ اب اس کی پول پٹیاں کھولیں گی تو اس کے لیے یہ وہ چیچ کو نہ گھوما رہا ہے اب آئیشہ بتائیں گی کہ یہ گولیاں کھا کے اور شروع وغیرہ پی کے یہاں وہاں پڑے رہتا تھا ہم لوگ اس کو اٹھا اٹھا کے لاتے تھے تو وہ بتائے اس سے پہلے ہی اس نے سوچا کہ میں اس طرح کی کہانی بنا دیتا ہوں کہ آئیشہ مجھے گولیاں دیتی تھی نشے کی گولیاں دیتی تھی تو یہ سارا دیکھو اس کو کتنا دماغ ہے کتنا یہ شاتیر آدمی ہے کیسے یہ دماغ لگا کے اپنی آنے والی گندگی کے اوپر کیسے پردہ لگا کے دوسرے کے اوپر وہ گندگی ڈالنے کی کوشش کر رہے سوچو کتنا گھٹیا آدمی ہے اور یہ ساری باتیں یہ جو بول رہا ہے ان باتوں میں سے بہت ساری باتیں ہیں نا آئیشہ نے میرے خیال سے ایک دیڑھ سال پہلے ہی بتا چکی ہے کہ یہ اتنے نشے میں رہتا تھا کہ یہ ہر کسی کے اوپر گھر میں ہاتھا پائی کرتا تھا ان کو گالیاں دیتا تھا اور آپ لوگ یقین نہیں کرو گے یہ آئیشہ کے سامنے بولتا تھا کہ میں اس کے ساتھ سونے جا رہا ہوں میں اس کے ساتھ جا رہا ہوں میری یہ گل فرینڈ ہے میری یہ ہے وہ ہے اور یہ الٹا جیسے یہ ابھی سنیا کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے نا گھر دماد بن کے تو اس کو ایسا ہی سسرال چاہیے تھا کہ اس کو رکھے اس کی بیوی کو بھی پالے اور اس کو نشہ کرنے کے لئے پیسہ بھی دے آپ لوگ خود سوچو اگر یہ اچھا آدمی ہوتا تو کون عورت ایسا چاہیں گی کہ میرا آدمی دن رات نشے میں رہے کام دندہ نہ کرے بچے کو نہ دیکھے اور میں رنگریلیاں مناؤں تو پھر اس کا گھر کیسے چلیں گا تو یہ کتنی فیک کہانیاں بنا رہے آپ لوگ خود سوچو کہ کوئی بھی عورت اتنی گھٹیا نہیں ہو سکتی ہے ہاں اپنی کہانی کو چھپانے کے لئے یہ ایک نئی کہانی بنا رہا ہے یہ تو آپ لوگ کو بھی سمجھ آ رہی ہوگی یہ کہانی بھی کتنی عجیب بنا رہے کہ یقین کرنے والا بھی یقین نہ کرے کہ اس کا کوئی دروازے بنانے والے سے افیر تھا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ مل کے اس نے پسٹول لی اس کو گولی مارنے کی بھی کوشش کی اور اس کو جان سے ماننے کی بھی کوشش کی اس کو سارا کچھ پتا تھا پھر بھی اس نے کیا سوچا نہیں نہیں مجھے نا میرے بچے کی جندگی زیادہ عظیم ہے میں نہیں چاہتا کہ وہ یتیم ہو جائے ابھی جب تجھے وہ مارنا ہی چاہتی تھی تو بچہ تو ویسے ہی یتیم ہو جانا تھا اور تُو اتنا سیدھا اتنا بھولا کہ تجھے جان سے مارنا چاہتی تھی تو پھر بھی نہیں بھا رہا تھا اور تیری اصلیت ہے نا ساری بائٹی کو پٹا ہے کون سے موں سے تُو یہ فیک فیک کہانیاں بنا رہا ہے ہاں اس کو وہ بھاگ گئی تھی اس کا افیر تھا وہ تجھے مارنا چاہتی تھی یہ ساری باتیں تو تیرے اوپر لاغو ہو رہی ہیں اور وہ بھی پروف کے ساتھ کہ تیرا افیر سنیا کے ساتھ تھا تُو اس کے گھر پہ بھاگ گیا ہے تُو نے مارنا چاہتا تھا آسیم کو جو کہ تُم لوگوں نے مار بھی دیئے ہے نا رہی بات کے سونے کی چین سونے کی چین سونے کی چین یہ سب ہے نا ساری کرتو تے تیری ہے تُم لوگوں نے لڑکیوں کو لوٹے ان کے سونا ان کا گولڈ اور سلور پائسہ یہ سب تُم لوگوں نے لوٹے اور پھر ان لڑکیوں کو تُم نے بیچ دیئے اور تُو آئیشہ کے پر ازام لگا رہا ہے اگر اتنی وہ کیریکٹر کی بری ہوتی تو پٹارا کی طرح اس کے بھی یار نکل کے آتے جو کہ آس تک کے نہیں آئے لیکن تیرے اتنے جیادہ گند اور افیر نکل نکل کے آئے کون سے مو سے تُو بول رہا ہے کہ وہ یہ سب باتوں کو ٹھکرا نہیں سکتی ہے میں بہت بڑا سچا ہوں تیرے سے بڑا جھوٹ ہے نا پوری وائٹی پہ کوئی نہیں ہے بلکہ جب فاطمہ کے ساتھ میں اس کا ٹاکہ اچھے سے بھیڑ گیا تھا نا اس کے بعد میں اس نے کتنی بار اٹیک کیا تھا ایشہ کے اوپر تاکہ اس کو جان سے یہ مار سکے لیکن اس نے اس طرح سے گیم کھیلا تھا نا کہ میں اس کو مار بھی دوں اور میرے پہ نام بھی نہ آئے اور اس بات کے لئے آپ لوگوں کو یاد ہوگا اس نے خود نے یہ کہانی بتایا تھا کہ یہ میرے گھر میں مرنا چاہتی تھی میں نے بولا کہ یہاں پہ مت مر اپنے باپ کے در جا کے مر یاد ہے تو اس نے اس کو اس مقام تک کے لے کے آیا تھا کہ وہ اپنی جان خود سے دینے کی پھر کوشش کرنے لگ گئی تھی اور یہ کیا باتیں کر رہا ہے پوری الٹی باتیں کر رہا ہے جو کہانی اس کی ہے نا یہ آئیشہ کے اوپر گمار آ رہا ہے لکھ لانت ہے تیرے اوپر آدمی جات کے نام پہ تو دھبائے اچھا اس بات کو بھی میں کلیر کر دوں کہ یہ جو روج بول رہا ہے نا کہ آئیشہ بولتی ہے مجھے بچے نہیں چاہیے بچے نہیں چاہیے بولتی تھی آئیشہ اس طرح سے تو یہ بات بھی آپ لوگوں کو میں کلیر کروں کہ یہ بچے نہیں چاہیے والی کہانی ہے نا اس کی تھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ آئیشہ کو بچے ہوئے کیونکہ یہ ہے نا اس کو بیچنا چاہتا تھا اس کو ٹیکسی کی طرح چلانا چاہتا تھا جائرتی باتیں فگر خراب ہو جائیں گا بچے پیدا کرنے کے بعد میں پراغنٹ رہیں گی تو کون کسٹمر لے کے جائیں گا اس کے لئے یہ خود اس کو ہے نا پراغنٹ نہیں ہونے دینا چاہتا تھا جب بھی وہ ہوتی تھی نا تو یہ روبینہ کو بیچ کے اس کو ضائع کرواتا تھا اور اس طرح سے یہ دونوں ماں بیٹے نے مل کے اس کے ساتھ میں کیے تھے یہ جو اتنی مزاق بنا رہا ہے نا کہ یہ تجھے اللہ کی پڑی ہے یہ تجھے بچے نہیں ہو رہے ہیں ارے اس کو خود کے بچے نہیں ہوئے ہیں نا لیکن دیکھ لے اس کی اچھا ہی ہے نا اللہ نے ثابت کیا ہے کہ وہ سوتین کے بچوں کو اتنا پیار کرتی ہے تو اس کی جو آج حالت ہے نا وہ تیرے اور چوبینہ کی وجہ سے ہے ٹھیک ہے رہی بات کہ فاطمہ فاطمہ کا بھی میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ یہ فاطمہ کو بھی ٹیکسی کی طرح چلاتا تھا چلانا چاہتا تھا لیکن یہ جو اس نے ہر کسی کو بولا ہوا ہے نا وہ میرے سے اتنی بڑی ہے اتنی بڑی ہے لیکن وہ ٹیکسی کی طرح صحیح سے چلی نہیں نا تو پھر یہ چھمیا کے پاس میں آ گیا وہ صحیح چلتی ہے ٹیکسی کی طرح یہ جو اس کو لے لے کے بھٹک رہا ہے نا یہ اس سے دھندہ کروا رہا ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو جیسے پٹارہ بکتی ہے نا یہاں وہاں لے کے جاتے تھے اس کو یہ اور گھوچو اور وہ ٹیکسی کی طرح چلتی تھی اس طرح سے نا یہ سنیا کو چلا رہا ہے چھمیا کو اسی لئے اس کو چھمیا بڑی اچھی لگ رہی ہے اس کو بیوی نہیں اس کو ہے نا اسی عورت چیئے جس کا یہ دلال بن کے رہے اب وہ دونوں عورتیں تو اس کے ساتھ میں ٹیکسی کی طرح چلی نہیں اس کے لئے ان کے ساتھ میں نہیں رہا اور یہ چھمیا بڑا اب بڑ ٹیکسی بن کے چل رہی ہے نا تو وہ بڑی اچھی لگ رہی ہے اس کو تو سج بتانا دلے کہ تو نہیں چاہتا تھا کہ اس کو بچے ہو جو عورت کی سوچ ایسے رہتی ہے نا کہ وہ بچے نہیں چاہتی ہے وہ ایک بھی نہیں پیدا کرتی ٹھیک ہے اگر اس کی سوچ ایسے رہتی نا تو آج علی نہیں رہتا تو یہ علی ہے نا جو یہ تیرے موں پہ چپیڑ لگانے کے لئے ہے کہ جو تُو کہانیاں بتاتا ہے نا یہ جھوٹی ہے اور تُو دنیا میں بھگت رہا ہے اور بھی بھگتیں گا اور آخیرت تو تیری ایسے ہی تُو نے کالی کر لیا ہے عورتوں کے اوپر بات کر کر کے تیری ماں کی تربیت دکھا رہا ہے نا جو تُو تیری آخیرت انشاءاللہ دیکھنا اس طرح سے تُو نے کالی کیا ہے اور دنیا بھی تیری ایسی کالی ہوئیں گی نا کہ لوگ تُجھے دیکھ کے نا اللہ سے خوف کھائیں گے کہ اس طرح کہ گھٹیا جو آدمی ہوتے ہیں نا جو عورتوں کے پر لانچن لگاتے ہیں جھوٹی جھوٹی کہانیاں بناتے ہیں ان کو گالیاں دیتے ہیں ان کو الٹا سیدھا بولتے ہیں ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں تو ان کا کیا حال ہوتا ہے نا وہ اللہ دنیا میں بھی بتائیں گا اور اس کو دیکھنا آپ لوگ کہ اس کا کیا حشر ہوگا باقی اتنے جو بابر والی بات کو بیچ میں لے کر آیا ہے نا کہ بابر سے اس کا بہت جھگڑا ہوتا تھا بابر کا اس نے 23-24-1000 کا فون خراب کر دی تھی اس سے وہ میسیج کرتی تھی تو اب بابر سے ریکویس ہے کہ آ کے اس بات کو جرور کلیر کریں کہ کیا سچ میں اس کی بھابی اس کیریکٹر کی تھی اور اس کا موبائل اس نے خراب کی تھی اور ایک بات یہاں پہ سوچنے والی ہے کہ یہ بولتا ہے کہ ہم لوگ تو بہت گریب تھے اور ہمارے ہاں تو کھانے کی نہیں ہوا کرتے تھے میں تو سڑک پہ سوتا تھا علی کو گود ملے لے لیکن میں ڈرائیونگ کرتا تھا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا اور بابر اور نینہ بھوکے مرتے تھے پورا پورا دین نمہ بھاگ گئی تھی تو پھر یہ 22-23 ہجار کا موبائل وہ ٹیم پہ جب بابر کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی اور آئیشہ سے اس کی شادی ہوئی تھی کافی ٹیم پہلے کی بات ہے یہ تو وہ ٹیم پہ بابر 23-24 ہجار کا فون یوز کر رہا تھا کسے اس بات کا بھی جواب جرور دینا باقی یہ بات بھی سوچنے ہلی ہے کہ میں سعودی جا رہا تھا اور آئیشہ کو اس کی ماں بہنوں کے ساتھ میں نہیں رہنا تھا اور وہ مطلب اس کو مارنا بھی چاہتی تھی وہ چاہتی تھی وہ جان سے مار دے اس کو لیکن پھر اس کو سعودی بھی جانے دی اس نے عجیب بات نہیں ہے وہ تو منہ کرتی نا کہ تو مجھ جا تو یہی رہ تاکہ میں تجھے اوپر پہنچا دوں تو اس نے چھوڑ دی تجھے سعودی بیج دی عجیب بات ہے باقی اتنی لوگوں کے اندر غریبی تھی پھر بھی سعودی جانے کے لئے پیسہ تھا ان کے پاس مطلب جو جو کہانیاں بول رہا ہے اس کی گہرائی میں اگر آپ لوگ جاؤ گے تو الٹائی اپنے ہی موپے جوتے لگا رہے سوچو کہ جس آدمی کی عورت اتنی زیادہ کیریکٹر لیس ہو اور وہ اس کے اس کے اس کے ساتھ میں رنگریلیاں مناتی ہو ویسا آدمی کیا کبھی اپنی بیوی کو چھوڑ کے باہر دیش جائیں گا کام کرنے کے لئے آپ لوگ کمنٹ میں جرور بتانا جو آدمی اپنی بیوی کے پر شک کرتا ہو اس کا اتنا سرافیر ہو اس کا کیریکٹر اتنا گندہ ہو تو وہ آدمی کبھی بھی اپنی بیوی کو اکیلے چھوڑیں گا ہی نہیں یہی سے پتہ چل جاتا ہے کہ تیری کہانیاں جھوٹی ہیں کیریکٹر لیس تو خود تھا تب ہی تو سعودی جا کے تُنہیں اپنا اوقات بھی دکھایا تھا کہ کیریکٹر لیس تو وہ تھی ہی نہیں اگر وہ کیریکٹر لیس ہوتی تو تیرے سعودی جانے کے بعد میں فورا بھاگ جاتی وہ لگن وہ تو نہیں بھاگی تھی وہ تو اپ لوگ سوچو کہ اگر ایسی تھی کہ لوگوں کا گولڈ لیتی تھی چین لیتی تھی لوگوں سے پیسے اٹی تھی تو وہ کرتی کیا تھی ان پیسو کا اگر عورت کسی بھی طرح سے کمار تو نہیں اس کے یار تھے تو اس کا خود کا گھر ہو چیئے تھی جہاں پہ جا رہ سکتی تھی لیکن نہیں وہ کبھی اس کے دروازے پڑی رہی اور اتنا ہی زیادہ اگر وہ مردوں کو لوٹی تھی تو اس کو سعودی جانے کی کیوں نہ بتائی یہ ساری بات سوچنے والی ہے تو ڈیڈی ڈلے پہلے اپنے گریبان میں چھان پھر اس کے اوپر انگلی اٹھا باب کی ایک بات یہ اور باہر 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 گھر گھر کی تو یہ بات میں پہلے بھی بتا چکی ہوں آپ لوگ خود کمنٹ میں اس بات کو بتانا کہ جو بندی سامنے اسے اور نہ کرتا ڈیمانڈ بولتا اس کو آ کے رہے کر لیتا دوسری شادی کیسے نہیں رہتی نہیں دینا پڑتا اس کو کچھ بھی لیکن یہاں پہ یہ جھوٹی کہانیاں بناتا ہے اور اتنے تو دیماغ ہر کسی کے پاس میں ہے کہ جب عورت کھلا لیتی ہے تو وہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتی ہے اور نہ اس کی ڈیمانڈ پوری کرنا آدمی کا کانونی حق بھی نہیں بنتا ہے اور شریعت کے حساب سے بھی مجھے نہیں لگتا بنتا ہے بس اس کی عادت ہے عورتوں کو گندہ کرنے کی چاہے پھر وہ اس کی بیوی ہو اس کی ماں ہو اس کی بہن ہو یا کوئی بھی گیر عورت ہو بس اس کی تربیت اس طرح سے ہوئی ہے کہ یہ عورت جات کی عجت کرنا نہیں جانتا ہے اور جب یہ اپنی دو بیوی کی عجت نہیں کیا تو یہ تیسری چھمیا کی 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 کریں گا اور جو آدمی اپنی ماں کی عجت نہیں کی کیا وہ اپنی بیٹی کی کی کریں گا جو اپنی بیہن کی عجت نہیں کی بیٹی کی کی کریں گا بیہن کے نا اس طرح کے یہ رہتے ہے کہ اس کے اندر ہم اپنی بیٹی کو دیکھتے ہے چھوٹی بہن ہوتی ہے لیکن اس نے اپنی بہن کے کیریکٹر پر بھی بات کیا ہے تو یہ کل کو اپنی بیٹیوں پہ بھی بات کر سکتا ہے میں تو فاطمہ کو یہ بولوں گی کہ اپنے بچوں سے اس کا سایہ اگدم دور رکھ اپنے بچوں پہ اس کا سایہ بھی مت پڑھنے دے ورنہ اسی کی طرح ظلیل بنیں گے تیرے بچے بکی سوچنے لی بات ہے کہ یہ سعودی جا رہا تھا تو اس نے منع کر دی آئیشہ نے کہ میں تمہاری اممہ کے ساتھ نہیں رہنگی تو اس نے بولا چلو نجمہ کے ساتھ رہلو تو بولی نجمہ کے ساتھ نہیں مطلب اسی آ رہی ہے کہ اب بات ساتھ رہنگی اس نے موہ سے بولی اور اس نے اس کو رہنے بھی دیا پھر دونوں جنہیں پیتہ مانگتے تھے پھر ازگر بھائی کو شک ہو گیا کہ اس نے بولا کہ ہمیں کچھ باتیں سنائی دے رہی تو اس کو بولو اپنے گھر پہ جا باقی یہ نججوں کے گھر رہ رہ تھی اور تیری ماں کے ساتھ رہتی تھی وہ یہ پہ رہتی تھی اور نججوں کے پاس رہتی تھی اور اپنی مامی کے پاس رہتی تھی جب تیری چھوڑیل ماں اس کو بھگا دیتی تھی مار توڑ جنہ جھوٹ تو کم بولتے جانور بھی خوبصورت ہوئیں گے جانور سے بہت تیرا مو بنیں گا دیکھ اور دنیا دیکھیں باقی دیکھو آپ لوگ دو سال سے دیکھ رہے اس کو کبھی نججوں کو کبھی کس کو کبھی کس کو پکڑ پکڑ کے بس ریاکشن دیتے رہتا ہے اس چینل چلتا ہے اس کو میری دن کنٹرو ورسی نہیں رہتے اس کو ویوز نہیں آتے اس کے لئے جان بچ کرتا ہے لوگ جاتے بھی دیکھنے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ کر دیا کرو میں ڈال دوں گی ویڈیو لیکن اس کو ویوز مد دو یہ گٹر جیسا مو بند ہوگا عورتوں کے لئے جو یہ تنی گندی باتیں کرتا ہے تب ہی اس کا مو بند ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ ساری چیزوں کے وجہ سے ہی اس چینل چل رہا ہے باقی چھمیا تجھے میں لکھ دوں یا وعدہ تیرے پاس لکھ رکھ لے تیرا نمبر بھی تیرے ساتھ بھی کریں گا تو بنیں گی انسا بی 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 پار ٹو پہلی ہے فاطمہ دوسری بنیں گی ٹھیک ہے لکھ کے رکھ لیں چل اس ویڈیو کو میں یہ پہ اینڈ کرتی ہوں ویڈیو کسی لگی کمین میں ضرور بتان ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک موسیقی موسیقی